کرنول نے اردو یونیورسٹی کا افتتہ ایک سو پچاس ایکڑ عراضی منظور ڈپٹی چیف منسٹر اور وزیر برائے فروغ انسانی وسائل کی شرکت مسلم طلبہ و طالبات کی تعلیمی ترقی کے لیے ہی اردو یونیورسٹی کا خیام عمل میں لائے گیا دیگر طبقات کے برابر مسلم طلبہ بھی ترقی کریں ان خیالات کا اظہار سری گھنٹا سری نواس راو وزیر برائے فروغ انسانی وسائل نے کیا انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کی تقسیم کے بعد حسب وعدہ پہلی فرصت میں کرنول میں اردو یونیورسٹی خائم کی گئی مذکورہ یونیورسٹی کے لیے کرپا اور کرنول میں مسابقت رہی تاہم مسلم آبادی کی کسرت کی وجہ سے کرنول کا انتخاب کیا گیا انہوں نے کہا کہ فی الوقت یونیورسٹی میں چند مخصوص کورسس متعرف کرائے گئے ہیں آئندہ سال کورسس میں اضافہ کیا جائے گا یونیورسٹی کی کامیابی کے لیے اردو جینئر کالیجوں کی سخت ضرورت ہے اس لیے انہوں نے اعلان کیا کہ ادونی نندیال اور قربو جوار میں گورنمنٹ اردو میڈیم جینئر کالیجوں کا قیام عمل میں لائے جائے گا نائب وزیر حالہ کے ہی کرشنا مورتی نے کہا کہ اردو یونیورسٹی کے لیے ایک سو پچاس اکر آرازی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اب تک ایک سو بائیس اکر آرازی حاصل کر لی گئی ہے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے معاملے میں کھرپا والوں کی ناراضگی دور کرنے حج ہوش دیا گیا ہے اردو یونیورسٹی میں اردو کے ساتھ انگریزی میں بھی تعلیم دی جائے گی اس موقع پر رکنے پارلیمان ٹی جی ویڈیٹیش رکنے اسمبلی اس وی موہن ریڈی ڈاکٹر کی ایم اسماعیل صدر مجلس علماء و ایمہ کرنول مولانا زبیر احمد خان محترمہ عزرہ جاوید سیکریٹری اینڈ کرسپانڈنٹ عثمانیہ گروپ آف انسٹیوشنز کرنون نے بھی خطاب کیا وائس چانسلر انچارج پروفیسر نرسی ملو کی سرپرستی میں تقریب منخت کی گئی ریڈیسٹار ستار سائر نے نظامت کے فرائض انجام دیئے اور مہمانان اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا موسیقی 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 موسیقی